اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہماری پہلی کلاس ہے آن لائن ٹھیک ہے جس میں ہم لوگوں نے پرابلمز کرنے ہیں پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے پروفز کو انڈ کیا تھا جس میں آخری پروف ہم لوگوں نے وی ایس ڈبلیو آر کا کیا تھا کہ جی اس کی ڈیرائیویشن تھی آج کی کلاس میں ہم لوگ پرابلمز کریں گے اس کے پرابلمز جو ہیں وہ بہت سٹریٹ فارورڈ ہے پورے سبجک کی تقریباً زیادہ طرح کیسز میں آپ لوگوں کو صرف فارمولہ یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آج ہم اسی طرح اسی طرح پہ دیکھیں گے کہ کون کون سے فارمولے ہمیں ریکوائیڈ ہیں ٹھیک ہے تو پریویس لیکچر میں سے جو جو فارمولے ہمارے کام کے ہیں پروبلمز کے وہ پہلے میں یہاں سامرائز کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ پروبلمز کس طریقے سے کرتے ہیں سب سے پہلا جو پروف ہم نے کیا تھا وہ زیادہ نوٹ کے حوالے سے تھا کریکٹرسٹک ایمپیڈنس کریکٹرسٹک ایمپیڈنس ہمارے پاس زیادہ نوٹ سے ریپریزنٹ ہوتا تھا زیادہ نوٹ اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وہ ایکول ہے انڈر دہ روٹ زیادہ ڈیوائیڈڈ بائی وائی کے اور اس میں پہلے ہم نے زیادہ وائی کو ڈیفائن کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس لوسی کیس ہے تو وہ ہمارے پاس ایکول ہوگا آر پلس جے عومیگا ل زیٹ کی ایکول ہے اسی طرح سی پلس جے عومیگا سی یہ ہمارے پاس وائی کی ایکول تھا یہ ہمارے پاس کیس ہے اگر آپ لوگ لوسی کیس کنسیڈر کرتے ہیں اگر لوسلس کیس ہو ٹھیک ہے ایف لوسلس آپ لوگ ٹرانسمیشن لائن کو لوسلس کنسیڈر کریں اس کیس میں ہمارے پاس زیڈ نوٹ جو ہے وہ ایکول ہو جاتا تھا انڈر روٹ ال بائی سی کے ہم نے کہا تھا کہ لاؤس لیس کیس میں آر جو ہے وہ ایکول ہو جاتا ہے جی کے اور وہ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں زیرو کے ٹھیک ہے تو زیڈ نوٹ کریکٹر سٹنگ اپنٹنس جب بھی چاہیے ہوگا تو اس میں ہم لوگ یہی سارے فارمولے یوز کریں گے لاؤسی کیس ہوگا تو آپ لوگوں نے یہ والا فارمولہ یوز کرنا ہے لاؤس لیس کیس ہے تو آپ لوگوں نے یہ سمپلر فارمولہ کو یوٹلائز کرنا ہے اس کے علاوہ دوسری جو ہم لوگوں نے مین ڈیریویشن کی تھی وہ تھی گیما کے حوالے سے پروپیگیشن کانسٹنٹ پروپیگیشن کانسٹنٹ پروپیگیشن کانسٹنٹ ہم نے کہا تھا کہ جی گیما ہمارے پاس ایکول ہے انڈر در روٹ ٹھیک ہے زیڈ انٹو اسی طریقے سے زیڈ انٹو آئے یا ڈائریکلی اگر ہم کرتے ہیں آر پلس جی اومیگا ال انٹو جی پلس جی اومیگا سی اور یہ ہمارے پاس لاؤسی کیس کے لیے تھا لاؤس لیس کے کیس کے لیے ہمارے پاس دوبارہ اسی طریقے سے آر اور جی کو آپ لوگ زیرو کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے ایک منٹ جی اومیگا انڈر روٹ لسی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لاؤس لیس کے لیے اب ہم لوگوں نے گیما کی بھی ویلوز دیکھ لی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کومن ایکویشنز تھی وی پی تھا فیز ویلاسٹی کسی بھی ویف کے لیے اگر آپ نے فائنٹ کرنی ہو فیز ویلاسٹی تو وہ ہمارے پاس ایکل ہوتا ہے ایک ایف انٹو لیمڈا کے اسی طرح وہ ایکل ہوتا ہے اومیگا ڈیوائیڈڈ بائی بیٹا کے اسی طرح یہ دو ایکویشنز وی پی کیا جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اس میں انکلوٹ کر سکتے ہیں اور کیا چیز تھی گیما وہ ہمارے پاس ایکل تھا ایلفا پلس جے بیٹا اور اس میں ہم نے کہا یہ لاؤسی کیس کے لیے ہے اگر آپ کا ٹرانسمیشن لائن لاؤسی ہو لاؤسلس کے کیس میں ایلفا جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اور گیما ہمارے پاس جے بیٹا کی ایکل ہوتا ہے اور جے بیٹا کو ہم لوگوں نے اس کی بھی ویلیو دنکالی تھی کہ وہ ہمارے پاس جے اومیگا انڈر روٹ ایل سی کے ایکل تھا ٹھیک ہے تو یہ ایکویشن بھی کئی یوٹلائز ہو سکتی ہے جو کون سب سے زیادہ یوٹلائز ہوں گی آگے ہم لوگ ڈیفرنٹ پرابلمز میں اس کریں گی بھی ایس ڈبلیو آر کی ویلیو تھی اور رو وی کی ویلیو تھی رو وی ہمارے پاس ریفلیکشن کوفیشنٹ اور رو وی کی جہاں لوگوں نے ویلیو نکالی تھی زیڈ ایل کے حوالے سے اپنی تھی زیڈ ایل مائنس زیڈ نوٹ زیڈ ایل پلس زیڈ نوٹ اور اسی طرح ہم لوگوں نے اس کو رو وی کی ویلیو وی آر یعنی ریورس والٹیج یا جو ریفلیکٹیٹ والٹیج ہے وہ ڈیوائیڈ بائی وی انسیڈن انسیڈن والٹیج ان دونوں کی ریشتوں سے بھی ہم لوگوں نے اس کو ڈیفائن کیا تھا تو وہ بھی ہمارے پاس اس کی ایکویشن ہے وی ایس ڈبلیو آر جو ہے وہ وی میکسیمم ڈیوائیڈ بائی وی مینیمم تھا اور وی میکسیمم ہمارے پاس اور وی مینیمم کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کی ایکویشن ایک زیڈ ایل اور زیڈ نوٹ کے حوالے سے نکالی تھی کہ زیڈ ایل ڈیوائیڈ بائی زیڈ نوٹ کی ایکوال ہے اگر زیڈ ایل جو ہے وہ گریٹر ہے زیڈ نوٹ سے اور اگر ہمارے پاس زیڈ نوٹ اپوزٹ کیس ہو تو پھر یہ ایکوال ہے زیڈ نوٹ ڈیوائیڈ بائی زیڈ ایل کے ٹھیک ہے ان کیسیز میں کہ جب زیڈ نوٹ کی ویلیو ہمارے پاس گریٹر ہو زیڈ ایل سے تو یہ سمام وہ ایکویشنز ہے جنہوں نے جن کام لوگوں نے یوز کرنا ہے اپنی پرابلم سالونگ میں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پرابلم سے پہلا پرابلم ہے ہمارے پاس اچھا پرابلم جو ہیں نوٹس میں ایلگ ہیں بک میں ایکسرسائز میں بھی گیون ہے چونکہ ابھی میرے پاس نوٹس نہیں ہے اس لئے میں زیادہ تک پرابلمز بک کی ایکسرسائز سے آپ کو کر کے دوں گا ٹھیک ہے سمپلر جو پہلا جو ایکزامپل یہاں پہ ہے وہ ہے سیونٹی فائف اومز کوئیکسل کیبل has a current of i tz 1.8 cause of 3.27 یہ ساری ایکویشن دی بھی ہے آپ لوگ انہیں کیا فائنٹ کرنا ہے frequency phase velocity wavelength relative permittivity of the line ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ انہیں فائنٹ کرنی ہے phaser form of current بھی ہے ساتھ میں time domain ٹھیک ہے تو اس کا data میں لکھتے تا ہوں data ہے کس چیز کا problem 2.1 exercise کا problem 2.1 اور page ہے 110 page 110 پوزار کی بک کا chapter 2 کا پہلا problem اس کو آپ لوگ کو کہا کہ آپ کے پاس 75 ohms coexil cable ہے coexil cable آپ کو given ہے ٹھیک ہے اور اس کی 75 ohms سے مراج ہوتی ہے انہوں نے characteristic impedance ہمیشہ characteristic impedance آپ دی ہوتی ہے اس form میں تو characteristic impedance جو ہے وہ ہمارے پاس equal ہے 75 ohms اس کے ساتھ اس میں current equation ہے i z of t or t of z ٹھیک ہے کہ وہ equal ہے 1.8 cause of 3.77 7 into 10 just to power 9 t minus 18 point 13 z mili ampere میں یہ value given ہے current کی value اکثر mili ampere میں کی کھٹی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لگے find کیا کرنا ہے to find ٹھیک ہے ہم کرنی ہے وہ ہے frequency دوسری ہے phase velocity تیسری ہے wavelength length wavelength ہم لوگ lambda سے represent کرتے ہے relative permittivity of the line ہے relative permittivity اسی طرح phaser form of the current current کا phaser form ٹھیک ہے تو i tilde سے ہم لوگ اس کو represent کرتے تھے اور آپ لوگ اس کو اس طریقے سے یہاں پہ بھی کریں گے i tilde into z یا simple میں نے آپ سے کہا تھا کہ capital میں لکھتی ہے iz tilde bar bar لکھنا بندی سے بھول جاتا ہے آپ لوگ direct بھی لکھ سکتے time domain voltage ہے آخری on the line time time domain voltage v t of z z of d start کرتے ہیں frequency سے solution frequency f ہم چاہ واپس سلتے ہیں فارمولا bank کی طرف جو ہم لوگ نے بنایا تھے اس میں لوگ نے frequency کا ذکر کیا تھا vp کے ساتھ vp phase velocity ہمارے پاس کیا ہے lambda into f into lambda ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں چھوکے equation given ہے current کی current equation میں یہاں پہ omega t ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ omega سے بھی اس کی value نکال سکتے ہیں omega کس چیز equal تھا omega is equal to 2 pi f اسی سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ f is equal to omega divided by 2 pi omega کی value آپ کو given ہے 3.77 into 10 power 9 اور اس کو آپ نے divide کرنا ہے 2 pi سے calculator کی مطلب سے 3.77 multiply by 10 power 9 divided by 2 pi تو یہ آجاتا ہے 6 point 0 into 20 power 8 hertz ٹھیک ہے تو frequency آسانی سے point ہو گیا next ہے vp vp ہم لوگوں نے کہا تھا f into lambda کی equal ہے f ہمیں پتہ ہے lambda کی value آپ کے پاس یہاں سے نکل سکتی ہے 18.15 یہ ہمارے پاس value ہے کس چیز کی 3.77 ملٹیپلای بائی 10 ریسو پاور 9 ڈیوائید بائی 18.13 اس سے ہمارے پاس آجاتا ہے 2.08 into 10 ریسو پاور 8 میٹر پر سیکنڈ کالکولیٹر کی ویلیو جو ہیں یہ جو کالکولیشن ہیں آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو پوائنٹس کے حوالے سے مجھ سے کوئی بٹن غلط دپ جائے غیرہ غیرہ تو اس کو آپ لوگ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس چیز ہم نے فائنڈ کرنی ہے تیسری چیز ہے وہ ہے ویولیند یہ دوسری چیز یہ پہلی چیز تیسری چیز جو ہم لوگوں نے فائنڈ کرنی ہے وہ ہے ویولیند لیمڈا لیمڈا کے لیے دوبارہ تو آپ لوگ اس سے بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں وی پی سے وی پی اس اکل تو ف لیمڈا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے یہاں کہا بیٹا اس اکل تو ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی لیمڈا اس سے بھی ہم لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں چلے اس سے ہی کر لیتے ہیں بیٹا کی ویلیو ایٹین پوائنٹ وانتری ہے ہمیں گیون ہے بیٹا اس اکل تو ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی لیمڈا this implies لیمڈا ہمارے پاس اکل ہو جائے گا ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی بیٹا کے اس کو ملٹیپلائی کر دیں تو ویلیو پوٹ کر دیں ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی لیمڈا کی ویلیو بیٹا کی ویلیو تھی ایٹین پوائنٹ وانتری ٹھیک ہے تو ایٹین پوائنٹ وانتری کیلکولیٹر کی مدد سے سالف کریں ٹو انٹو پائی ڈیوائیڈ بائی ایٹین پوائنٹ وانتری زیرو پوائنٹ تری فور سکس تو یہ ہمارے پاس لیمڈا کی ویلیو آگئی ٹھیک ہے چوتھے چیز جو ہم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنی تھی ای آر ای آر جو ہے ریلیٹیف پرمیٹیویٹی ہے اچھا وی پی کا ہم لوگوں نے ایک فارمولا لکھا تھا وان ڈیوائبہ انڈر روٹ میو نوٹ ای نوٹ انٹو ای آر اسی طرح میو آر یہ کمپلیٹ فارمولا ہے اگر آپ لوگ سبھی بھی ویف کی ایکویشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہے ہیں الیکٹر مگنیٹک ویف کو ٹھیک ہے یہاں ون ڈیوائیڈ بائی جو ون ڈیوائیڈ بائی انڈر روٹ میو نوٹ ای نوٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے سپیڈ آف لائٹ سی کے تو آپ لوگ اس کو ریپلیس کر سکنے ہیں وی پی اس ایکول ٹو سی یعنی سپیڈ آف لائٹ کے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی انڈر روٹ میو نوٹ آس آری میو آر ای آر سپیڈ آف لائٹ 3 انٹو 10 اسٹو پاور 8 کانسٹنٹ ویلیو ہے میٹر پر سیکنڈ وہی ہم لوگ نے یہاں پہ پٹ کرنی ہے یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ ہم سے جو مانگا گیا ہے وہ ہے صرف ای آر ریلیٹیف پرمیٹیویٹی پرمیابیلیٹی میو آر جو ہے وہ نو نے ازیوم کی ہے کہ وہ ہمارے پاس مطلب اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے وہ وہی ہے جو کہ آپ کے پاس فری سپیس میں ہوتی ہے تو میو آر کی ویلیو آپ لوگ کے پاس ریلیٹیف ویلیو جو ہوگی وہ ہمارے پاس کی ہو جائے گی ون کی کل ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر کبھی بھی نہ گیون ہو آپ لوگ ہمیشہ ایزیوم کریں گے کہ اس کی ویلیو ون ہے تو 3 انٹو ٹین اسٹو پاور 8 سی کی ویلیو ہم نے پٹ کی ڈیوائیڈ بائی انڈر روٹ ای آر یہاں وی پی کی ویلیو ہم لوگوں نے اگر فائنڈ نہیں کی کہ یہ وہی ہے ٹھیک ہے دوسرا اس میں کی ہے اگر فائنڈ نہیں کی تو آپ لوگ اسی طریقے سے ایف لیمڈا سے اس کو فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں آلرڈی فائنڈ کی ہے تو آپ لوگ ڈیوائیڈ ویلیو پٹ کر دیں 2.08 انٹو ٹین اسٹو پاور 8 2.08 ٹین اسٹو پاور 8 ٹین اسٹو پاور 8 کینسل آؤٹ کر دیں جو چیز رہ جاتی ہے اس کو بھی ہم لوگ اوپر لے جاتے ہیں ادھر نیچے روس ڈیوائیڈ کر دیں انڈر روٹ ای آر ہمارے پاس ایکل ہو جائے گا 3 ڈیوائیڈ بائی 2.08 کے اور یہ ہمارے پاس ایکل ہو جاتا ہے 3 ڈیوائیڈ بائی 2.08 یہ آ جاتا ہے 1.44 کے یہ ہمارے پاس ای آر انڈر روٹ کی ویلیو ہے انڈر روٹ دونوں سائٹ پہ سکوئر رنگ کریں تو ای آر کی اوریجنل ویلیو آپ کو مل جائے گی ای آر ہو جائے گا اس کے سکوئر کے برابر جو کی ایکل ہے 2.08 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ای آر کی ویلیو آگئی آخری چیز جو ہم لوگ نے فائنٹ آؤٹ کرنی تھی وہ کیا تھا آچھ آخری نہیں ہے اس کے ساتھ آئی زی آف ٹی ہے پانچ ٹھیک ہے اور چٹھ آئی ٹی آف زی تو آئی زی ہم لوگ نے فائنٹ کرنا ہے فیزر ویلیو ہے ہمارے پاس کرنٹ کی ٹھیک ہے تو پانچ چار چیز ہو گئی ایک دو تین چار اب ہم لوگ نے اس کو فائنٹ کرنا آئی زی آئی زی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ نے اس کو convert کرنا ہے کرنٹ ڈومین سے فیزر ڈومین میں تو اس کے لئے ہمارے پاس اس کے لئے ہمارے پاس ٹیکنیک ہم لوگوں نے دیکھی تھی جب ہم لوگ ڈی رائی کر رہے تھے اس ہی ہم لوگوں نے اس کو convert کیا تھا پہلے بھی آئی ز آف ٹی ہمارے پاس جو value ہے پہلے وہ لکھ لیتے ہیں آئی ز آف ٹی ہے 1.8 cause of cause of کیا تک کہا گیا 3.77 into 10 to power 9 3.7 7 7 10 to power 9 into t اور اس کے الابہ کیا تھا 1.8 18.13 z minus 18.13 z یہ ہمارے پاس آئی ز آف t کی value ہے ٹھیک ہے جو ہمیں give انتی ہے اس سے ہم لوگ نے آئی ز فائنڈ کرنا ہے آئی ز کیا ہوتا ہے کہ اس میں پہلے بھی کہا تھا فیزر میں ہم لوگ دو چیزیں کو ختم کر دیتے ہیں ایک time dependency کہ آپ کی equation میں time انکلوڈ نہ ہو دوسری جو ہے اس کی wavelength یعنی ساری یہ omega کی value اس کی آپ کے پاس کتنا pre راڑک ہے اس چیز کو ہم لوگ نہیں ختم کرنا ہے جب آپ اس کو convert کریں ڈائریک لی آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ تک اس چیز کا ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ نے اس کو پورا convert کرنا ویف propagation کے چپٹر 6 میں آپ لوگ نے اس کو کیا تھا کہ ہمیشہ cosine reference لیں تو یہاں already cosine reference ہی ہے اور آپ لوگ iz of t کو لکھتے تھے کہ iz z of t جو ہے وہ ہمارے فائز equal ہے real portion of iz into e ratio of power j omega ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اس form میں اس کو لکھتے تھے یہاں پہ ہم لوگ نے reverse کام کرنا iz کو فائن کرنا ہے iz of t آپ کو given ہے پہلا کام تو یہ کہ آپ لوگ اس کو j omega کی form میں لکھ لیں 1.8 cause of 3.77 into 10 power 9 t کو اور minus 18 0.13 z کو ہم لوگ convert کرتے ہیں e raise to power کی form میں اس پوری کو ignore کر دینا ہے اور بکیا یہ والی جو term ہے یہ ہم لوگ اس میں لکھ دیتے ہیں 1.8 e raise to power minus 18 point 13 z کو دوبارہ ریورس convert کریں آئی z آف t میں تو اس کے لئے آپ لوگ نے یہ کھانا ہے کہ اس کے ساتھ لکھنا ہے real of i z into e raise to power j omega t j omega t کی پرانی value آپ لوگ نے multiply کرنی ہے اور اس کا پھر real portion صرف لینا imaginary portion جو ہوگا e جو omega t دو portion آتے ایک cause omega t اور ایک آتا ہے plus j sin omega t u ler identity کی مطد سے آپ لوگ اس طریقے سے اس کو open کرتے تو اس کا صرف آپ نے real portion لینا ہوگا وہ ہمارے پاس cause والی ڈام ہوگی تو آپ کے پاس دوبارہ یہی چیز آ سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم سے صرف انہوں نے iz مانگا ہے اگر کبھی کسی problem میں مانگا گیا ہو تو آپ لوگ اس کو اس طریقے سے solve کر سکتے ہیں جس سے ہم نے نیچے solve کی ہے لیکن یہاں پہ فیلحال اس کو نہیں مانگا تو ان لوگ نے صرف اس کو ٹھیک ہے یہاں وولٹیج فائنٹ کرنا ہے نیکس پروسس میں نیکس جو سٹک ہے اس میں وولٹیج کے لیے دوبارہ اوپر چلتے ہیں vz of t ہمیں current کی value iz of t i t of z پتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ لوگ نے وولٹیج کی value نکال نی ہے اچھا ظاہر وولٹیج کیلئے آئے آئے تو ایک منٹ پر اپنے کمپیوٹر کو ری ایکٹیویٹ کرتا ہو سو گیا ہے